اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ آج کا ویلوگ ہم ایک ریسپی لے کے آئے ہیں جو کہ بریانی کیا اور یہ بریانی بہت زیادہ ڈیمانٹ پر بڑھنی ہے ہمارے گر میں آئے ہوئے تھے حالہ کے بچے اور انہیں بریانی بہت زیادہ پسند ہے تو ماما کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے بریانی وغیرہ بنانے میں وہ پلاو وغیرہ بنا لیتی ہے حالہ بریانی بناتی تھی تو خالہ نہیں تھی تو سب نے ریکویسٹ کی ماما سے کہ آپ بریانی بنائیں ماما ڈر رہی تھی بناتے ہوئے حالانکہ وہ پہلے بہت زیادہ بناتی تھی لیکن کافی ٹائم سے انہیں کوکنگ وغیرہ ایسی سپیشر والی چھوڑی ہوئی تھی کیونکہ خالہ ہی در تھی خالہ بناتی تھی خالہ نہیں تھی تو ہم سب نے ریکویسٹ کی ماما نے بریانی بنانا سٹارٹ کی بہت زیادہ ڈر رہی تھی ان کی ہم نے ہیلپ وغیرہ کی مسالہ وغیرہ ہم نے تیار کر دیا تھا تاکہ انہیں زیادہ پریشانی نہ ہو پریشانی میں یہ نہ ہو کہ وہ اچھی چیز نہ بنا سکے انہیں کانفیڈنس وغیرہ دیا کہ آپ اچھی بنا سکتی ہیں اور لیٹرلی اتنی زیادہ مزے کی بریانی بنی تھی کہ انہیں خالہ کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہم نے ان کے تاریخ کی تو کہتی ہیں کہ تمہاری خالہ کو بھی تو میں نے سکھایا ہے آج کل میں نہیں بنا رہی تو اس کا یہ مطلب تلی میں بھول گئی ہوں تو میں نے کہا پہلے پھر کیا ہو گیا تھا آپ کا کانفیڈنس لوس ہو گیا تھا آپ نے کہا کہ میں تو اچھی نہیں بنا سکتی پھر ہر اتنی زیادہ مزے کی بریانی بنی تھی میرے کزن کو بریانی بہت زیادہ پسند ہے اور اس نے ڈیمانڈ کی تھی یہاں پہ میں نے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کیا ڈالا ہے بلیک بلیک سے تو کہتے ہیں یہ املی ڈالی ہے تاکہ بریانی اچھی بنے یہاں پہ موما نے ایک چیز کی ایڈیشن کی تھی مسالے میں جو کہ سوسیز تھے سوسیز ہم پہلے نہیں ڈالتے ہیں لیکنی طفعہ ایڈ کی ہیں تو وہ ایک ہی الگ قسم کا ٹیسٹ دے رہتے ہیں بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ دے رہتے ہیں یہ سوس تو صرف ایڈیشنز تھے یہاں پہ ہم نے املی بغیرہ ایڈ کی جو بریانی کی مین چیز ہوتی ہے اور بریانی مسالے کے بغیر تو بریانی بلکل نامکمل ہے اور ہم نیشنل کا بریانی مسالہ یوز کرتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی جو فشکو ہوتی ہے دور سے پتہ جل جاتے کہ یار بریانی بھڑنے گھر میں اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ مزے کا ہوتا ہے سارے مسالے وغیرہ ڈالنے کے بعد سوس وغیرہ ڈالنے کے بعد اچھی سے مسالے کو فرائی کر لیں یہاں پہ ہمارا مسالہ آلماسٹ ریٹی ہے چاول بوائل کرنے چاول بوائل کرتے وقت آپ آلو چاولوں میں ڈالیں مسالے میں نہ ڈالیں یہ وجہ سے پھر آلو مسالے میں بوائل نہیں ہوتے ہیں جب بھی اپنے آلو ڈالنے ہو تو آپ چاولوں میں بوائل کریں یہ بیسٹ ٹیکنیک ہے جو کہ مجھے مممہ سے پتہ چلی ہے یہاں پہ ہمارے رائز بھی آلماسٹ ریٹی ہو چکے ہیں کیونکہ رائز کو تھوڑا سا بوائل کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے چک کیا کہ رائز بوائل ہیں یا نہیں اور کتنی دیر میں تیار ہو گئے سب کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور ہم سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا اتنے ٹائم بعد مممہ بریانی بنا رہی تھی تو ہمیں ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ کیسی بنے گی الحمدللہ سے ہماری بریانی بہت زیادہ مزے کی بن کر تیار ہو گئی تھی اتنی زیادہ یہ مزے کی بریانی تھی کہ میں نے کبھی بھی نہیں کھائی ایسی بریانی پہلے پہلے ہم حالہ کی بنائی میں بریانی کے لور تھے اب مممہ کی بریانی کے بھی لور ہو چکے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل چکے کہ مممہ بھی بہت زیادہ مزے کی بریانی بنا سکتی ہے بہت زیادہ مزے کی بریانی تھی یہاں پہ ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے ہم سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کب پلیٹس بنیں گی کب کس کو سرب ہوگی الحمدللہ سے مجھے میری پلیٹس مل چکی ہے میں نے مزے دار سی بریانی انجوائے کی بریانی کے ساتھ ہم نے ایک کھیر بنائی تھی ایک قسم کے میرے کزر کی دعوت تھی کیونکہ وہ اسے بریانی اور کھیر بہت 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 زیادہ پسند ہے یہاں پہ کھیر کی میکنگ چل رہی ہے اس لیے ایسی نظر آ رہی ہے جب بن جائے گی تو بہت زیادہ مزے کی ہوگی میرے کزر نے آنے سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ مجھے یہ چیزیں بنی ہوئی چاہیے ہیں مہتب ہی آؤں گا جب آپ یہ دو چیزیں بنائیں گی اور ماما نے کہا تم آنے والے بنو تمہیں یہ دونوں چیزیں ملیں گی اور اسے اتنا زیادہ مزا ہے اس نے انجوائی کیا یہی ہم ویلوگ کو انڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو پسند آیا گا اب مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھی بہت سارا حیال اللہ حافظ